پائف منٹس میں ہم چکن بلائی بوٹی تیار کر لیں گے جو بھی یہ چکن کھائے گا آپ کی تعریف کیے بینا نہ رہسکے گا اتنی لا جواب بنتی ہے چکن بلائی بوٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئیہوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے رسک میں دھیروں برکتیں اتافر آج میں چکن بلائی بوٹی کی ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ صرف اور صرف پانچ منٹس میں بن کر تیار ہو جاتی ہے یعنی پائف منٹس میں ہم چکن بلائی بوٹی تیار کر لیں گے بہت ہی ایزی اور کوئی ریسپی ہے بلکل نئے طریقے سے یہ ریسپی بنانا بتاؤں گی جو کہ کسی نے کبھی نہیں بتایا ہوگا اتنی آسان اور جلدی بن جانے والی ریسپی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پانچ منٹ کے اندر چکن بلائی بوٹی کیسے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے بونلیس چکن لی ہے ہاف کے جی آدھا کلو اور اس کو میں نے اچھے سے دھو کر صاف کر لیا تھا اب ہم اس میں سپائس ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے لی ہے کالی مرچ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون آپ چاہیں تو ہاف ٹی سپون کر لیں لیکن یہاں پر میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے پیسا وزیرہ ون ٹی سپون کٹی لال میچ ون اینہ ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے ڈیڑھ چائے کا چمچہ کٹی لال میچ ایٹ کی ہے نمک ون ٹی بلی سپون یہ سپائس اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ لسن ادھرک کا پیسٹ ہے ون ٹی بلی سپون بھر کر کچھا پپیتا پیسا ہوا ون ٹی بلی سپون بھر کر یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے اس طرح سے ہی چکن میرینیٹ کر کے یا پہلے سے رکھ دیں ٹھٹی منٹس رکھ دیں یا چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے رکھ دیں اگر چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے رکھنا ہے تو فریج میں رکھیں گا اور چاہیں تو اس طریقے سے چکن کو میرینیٹ کر کے فریج کر لیں جب چاہیں نکال کر پانچ منٹ میں چکن کو تیار کر لیں میرے طریقے سے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو فوراں بھی بنا سکتے ہیں تو چکن میں مسالہ ملانے میں 30 سیکنڈ کے لیے تیل میں چکن کو فرائی کر لینا ہے اور دیکھیں چکن کا کلر بدل گیا ہے جب چکن کا کلر بدل جائے تو اب ہم اس میں ہاف کپ دہی ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی کریم ایٹ کریں گے 4 ٹیبلی سپون فریش کریم لے لیں 4 ٹیبلی سپون میں ایٹ کر دی اور ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اب اس کو کور کر کے 2 منٹس کے لیے کوک کرنا ہے تو گیس کے فلیم کو لو میڈیم پر رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے کور کریں گے تاکہ کہ کہیں سے بھی بھاپ نکلنے نہ پائے اور بھاپ میں چکن اچھے سے گل جائے 2 منٹس ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں چکن میں بلکل بھی پانی ایٹ نہیں کیا تھا تو یہ دہی اور چکن کا پانی ہے اسے ڈرائی کر لینا ہے اور چکن کو ہم گھون لیں گے اور یہ دیکھیں چکن اچھے سے گل چکی ہے 1 منٹ تک ہم چکن کو ہائی فلیم پر گھون لیں گے اب ہمیں اس میں کوئلے کا سموک دینا ہے تو جس کے لیے میں نے چکن بھونتے وقت ہی کوئلے کو دوسرے گیس کے فلیم پر میں نے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں آپ کسی بھی الیمونیم کی کٹوری یا اس طرح کی شیٹ پر رکھ دیں گے کوئلے کو ہم اس طرح سے اور چند کترے آئل کیس پر ڈال دیں گے اور فورن سے اس کو کور کر دیں گے 1 منٹ کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ہمارے چینل زابیس کچن کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو یہ لیجئے بہت ہی آسان اور مزیدار 5 منٹ میں بن جانے والی چکن بلائی بوٹی بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اوپر سے اس میں کریم ایٹ کریں گے کریم سے گارنیش کر لیں اور سرف کریں جو بھی یہ چکن کھائے گا آپ کی تعریف کیے بینا نہ رہ سکے گا اتنی لا جواب بنتی ہے چکن بلائی بوٹی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی جانے سے پہلے ہمارے چینل زابیس کچن کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بھی لائکن کو ضرور بریس کیجئے گا اس سے میری ہر نیو ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملا کرے گی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان